بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے بول میں بلکل ڈرائے بول لینا ہے ہمیں بنانے کے لیے ساتھ ہی اس میں میں نے آدھا کپ گھی شامل کیا ہے آپ دیسی گھی یا بناسپتی گھی کوئی بھی گھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ روم ٹرم پریشر پر موجود ہے گرم نہیں ہے ٹھنڈا نہیں ہے روم ٹرم پریشر پر موجود آدھا کپ گھی کا استعمال کیا ہے ہمیں یہاں پہ نان خطائی بنانے کے لیے آئل کا استعمال نہیں کرنا ساتھ ہی اس میں 3 over 4 کپ یعنی پونا کپ میں نے چینی کا شامل کیا ہے جو کہ پسی ہوئی ہے ہر چیز کو میئر کرنے کے لیے میں نے یہاں بیکنگ وارے میئرنگ کپس کا استعمال کیا ہے تاکہ بلکل پرفیکٹ پروڈکٹ بن کر تیار ہو اگر آپ بھی پرفیکٹ نان خطائی بنانا چاہتے ہیں تو میئرنگ کے لیے یہی کپس استعمال کریں اب بیٹر کی مدد سے میں اس کو مکس کرتے ہوئے اور پھر بیٹ کرتے ہوئے اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ فلفی اور کریمی ہو جائے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک ہائی سپیڈ پر بیٹ کرنے کے بعد ہمیں ایک فلفی اور کریمی سا ٹیکسچر مل جائے گا ہمیں اس کو اتنا ہی بیٹ کرنا ہے کہ یہ اچھا سا کریمی فارم میں آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکسچر اچھا سا کریمی ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں باقی کی ادزا شامل کریں گے یہاں میں نے ایک کپ میدہ لیا تھا جس کو اچھے طریقے سے چھان لیا تھا ون فورت کپ یعنی ایک چوتھائی کپ میں نے اس میں بیسن کا شامل کیا ہے اس کو بھی میں نے چھان کے استعمال کیا ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں الائچی کا پاودر شامل کیا ہے لیول کر کے شامل کیا ہے الائچی کا پاودر ایک چمچ ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چائے کا چمچ میں نے بیکنگ پاودر کا استعمال کیا ہے اور آدھا چائے کا چمچ اس میں بیکنگ سوڑے کا استعمال کیا ہے یہ دونوں بھی میں نے میئرنگ کپ سے ناپ کر کے لئے تھے آدھا چائے کا چمچ ہی میں نے اس میں نمک کا شامل کیا ہے نمک اس کے فلیور کو انہینس کرنے میں مدد دیتا ہے تو آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں نمک کا شامل کر دیا ہے ان تمام اجزاء کو بھی میں اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں میں نے یہاں پہ بیٹر کو آن نہیں کیا صرف ہلکی سے مکسنگ کے لئے میں نے یہاں پہ بیٹر کا استعمال کیا ہے بعد میں میں اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کروں گی اب یہاں میرے پاس پندرہ سے بیس روسٹڈ بادام تھے آپ ان کو جتنا ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں کم پسند کرتے ہیں تو کم ڈالنے زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن جتنے زیادہ ڈالیں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزے گا بنے گا لیکن میں نے یہاں پہ صرف پندرہ سے بیس بدا استعمال کیے ہیں اب ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے میں اس کو گھننا شروع کروں گی اور ہاتھ کی گرمی سے ہی ہمارا یہ جو مکسچر ہے وہ ایک ڈو کی شکل اختیار کر جائے گا اس میں ایک اچھی سی بائنڈنگ آ جائے گی اس مکسچر کو ہمیں دس منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے یہاں ایک بول میں میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ڈرائے ملک پاورڈ لیا تھا کسی بھی برینڈ کا ڈرائے ملک پاورڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا ضرورت کے مطابق ہمیں دودھ ڈالنا ہے ہمیں اس کا ایک تھک سا پیسٹ بنانا ہے لیکوڈی سا لیکن بہت زیادہ پتلانا ہو تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ میں نے اس میں دودھ کے شامل کیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تھک سا بیٹر بن جائے گا یہ ڈرائے ملک پاورڈر کا یہ مکسچر ہم خطائیوں کے اوپر اپلائے کریں گے انڈے کی زردی کی جگہ کیونکہ کمرشل ریسپیز میں باہر جتنے بھی خطائیاں بنتی ہیں ان پر انڈے کی زردی کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ ڈرائے ملک پاورڈر کا یہ مکسچر استعمال کیا جاتا ہے اب میں نے ایک بیکنگ ٹری لی تھی اور اس کے اوپر بٹر پیپر بچھا دیا تھا اب ایک جیسے سائز کے بولز بنانے کے لیے میں نے ہاں ٹیبل سپون کا استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی سائز دینا چاہتے ہیں تو اسی حساب سے اس کے ایک جیسے بولز بنا لیں اچھے سے بائن کرتے ہوئے یہ تمام بولز بنا کر تیار کر کے اس بیکنگ ٹری پر رکھ دیں بولز بنا لینے کے بعد میں نے ان کو شیپ دے دیا ہے بس ہلکا سا پریس کریں گے تو یہ نان خطائی کی شکل جو ہے وہ بن جائے گی ہمیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ان تمام بسکٹس کو رکھنا ہے نان خطائی کے کیونکہ یہ بیک ہوتے ہوئے تھوڑے سے پھولیں گے اور سائز میں تھوڑے سے بڑے بھی ہو جائیں گے بہت زیادہ تو سائز ان کا بڑا نہیں ہوتا لیکن ہم نے جو بیکنگ پاورڈر اور سوڑا اس میں استعمال کیا تھا اس کی مدد سے یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فاصلے فاصلے پہ رکھتے ہوئے میں نے یہ تمام نان خطائیاں تیار کر دی ہیں اس مکسچر میں تقریبا پندرہ نان خطائیاں بن کر تیار ہوئی ہیں اب ہمیں اسے پری ہیٹڈ اوون میں ون ایٹی ڈگری سنسیس پہ بیک کرنا ہے اٹھارہ سے بیس منٹ کے لئے بہت زیادہ دیر نہیں لگتی ان کو بیک ہونے میں تو آپ اپنے اوون کے حساب سے ٹائمر سیٹ کرتے ہوئے اس کو بیک کر لیجی تمام نان خطائیاں تیار کر لینے کے بعد میں نے جو دودھ کا مکسچر تیار کیا تھا وہ ہلکا ہلکا سا بریش کرتے ہوئے ہم تمام نان خطائیاں کے اوپر اپلائے کر دیں گے اور پھر اس کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے ون ایٹی ڈگری پر پری ہیٹڈ اوون میں اٹھارہ سے بیس منٹ کے لئے اٹھارہ سے بیس منٹ کے بعد ہماری نان خطائی بیک ہو کر اس کو تھوڑی دیر کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے باہر چھوڑ دیں گے اور پھر اس کو تھنڈا ہونے کے بعد اس بیکنگ ٹیپر سے اٹھائیں گے کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد اور جب یہ گرم ہوتی ہے تو بہت زیادہ سوفٹ ہوتی ہے بلکل پرفیکٹ مزیدار نان خطائیاں بن کر تیار ہیں بزار سے کئی گناہ بہتر اور خصہ نان خطائی بن کر تیار ہوئی ہے اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور پرائے کریں ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ